ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امید سب خیریت سے ہوں گا آج میں پھر حاضر ہوں نئی ریسپی لے کر اور آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹن پایا بہت ہی مزیدار سی سمپل سی ایزی سی ریسپی چلی دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ مٹن پایا میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا تھا ساپ کر لیا تھا ان کو گلانے کے لیے رکھ دوں گی میں کوکر میں پانی ایٹ کر دیا ہے میں نے نمک ایٹ کر دوں گی میں ایک چمچ نمک دو سے تین تیج پتہ ہے ایک چمچ اترک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے لیڈ لگا دیں گے کوکر کی میڈیم پلیم پر چار سے پانچ سیٹی میں ہم پایا گل جائیں گے ہمارے دیکھیں گل چکے ہیں پایا اب ہم تیاری کریں گے اس کی گریوی کی گریوی بنائیں گے ہم ایک کڑائی لے لیے میں نے کڑائی میں تیل گرم کر لیں گے سرسو کا تیل ہے ترسو کے تیل میں بہت ہی اچھی سے بنتے ہیں دو بڑا چمچ سرسو کا تیل لیا ہے میں نے تیل کو پکا لیں گے اس کے بعد ہلکا سا تھنڈا کرنے کے بعد اس میں ہم پیاس کا پیسٹ ایٹ کریں گے یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں اس کا پیسٹ کر لیا تھا میں نے گرائنڈ کر لیا تھا میں نے پیاس کو پیاس کو فرائی کرنے کے بعد باقی کے مسالے ایٹ کریں گے ہم بہت سمپل اور ایزی سی ریسی بھی بہت مزیدار بنتے ہیں ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے کہ ضرور کہ آپ کو میری ریسی بھی کیسی لگی گیس کی فلم میڈیم ہی رکھیں گے پیاس کو فرائی کر لیں گے کچھپن نکل جائے اس کا تھوڑا سا چار سے پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے اس کے بعد ایٹ کریں گے ہم اس میں سپائسز یہ ہندی پاوڈر ہے آدھا چمچ ہندی پاوڈر لیا ہے میں نے اس کے بعد ایٹ کریں گے دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاوڈر لیا ہے اس کے بعد ایٹ کریں گے ہم لال میش پاوڈر آپ چاہو تو زیادہ بھی لے سکتے ہو اس کے بعد ایٹ کریں گے ایڈرگ لیسن ایک چمچ ایڈرگ لیسن ہم نے اخنی میں بھی یوز کیا تھا پائے گلانے میں اس لئے اچھے سے بھول لیں گے مسالے کو اس کی بہت ہی اچھے سے بنائی کریں گے اس کے بعد ایٹ کریں گے ہم اس میں دہی ایک کپ کے لگ بک دہی ہے یہ میں نے پھیڑ لیا تھا دہی کو اچھے سے اس کے بعد پھر سے ہم اس کی بنائی کریں گے بہت اچھے طریقے سے بنائی کریں گے بہت سمپل اور ایزی سی ریسی بھی ہے ایک بار میرے طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئی گی آپ کے گھر میں سب کو پسند آئی گی مسالہ بھون چکا اچھے طریقے سے اب اس کے بعد اس میں پائے ایڈ کر دیں گے ہم مسالے میں گریوی میں جو پانی ہے ہنی کا اس کو ایڈ نہیں کریں گے ابھی مسالے میں ہم پائے کو اچھے سے بھونیں گے پکائیں گے تھوڑا سا تاکہ جو مسالے ہیں وہ پائے میں اچھے سے لپٹ جائیں اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پیز کیسی لگتی ہیں پلیز مجھے سپورٹ کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے فل ووچ کریے دیکھئے اچھے سے مکس کر دیا ہے میں نے مسالوں میں اچھے سے بھون لیا ہے اس کے بعد ہم اٹ کریں گے شوربہ جو اکھنی کا جو پانی بچا ہوا تھا وہی پانی اٹ کریں گے ہم اس میں اور شوربہ کر دیں گے آپ اپنی مرضی سے رکھیں آپ کو کتنا شوربہ رکھنا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑی سی آواز بیٹ گئی ہے میری تھوڑی ہائی بھی لگ رہی ہوگی آواز چلیے کوئی نہیں آگے بڑھتے ہیں اچھے سے مکس کر دیں گے اس کپوں مسالے میں پائے کو اچھے سے مکس کر دیں گے فائنلی ہمارے دھنی سے گانش کریں گے بہت سمپل اور ریزی سی ریسیپی ہے بہت ہی مزیدار میں ڈش آوٹ کر کے دکھاتی ہیں آپ کو بہت مزے کے بنتے ہیں ایک بہت ٹرائے ضرور کریے گا میرے طریقے سے اور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو میری ریسیپیس کیسی لگتی ہیں فائنلی مٹن پائے بن کر تیار ہے آپ چاہو جیسے کھاو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ پرانٹے کے ساتھ سب سے اچھے لگتے ہیں یہ میں ایسے ہی سمپل اور ریزی سی ریسیپیس آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہوں گی تب تک کے لئے خدا حافظ